بسم اللہ الرحمن الرحیل صلاة والسلام على رسول اللہ الرحمن الرحیل تبلیغ کا کام انیس سو چھبیس میں مولنہ الیہ صلی اللہ علیہ وسلم غم الدین ایک چھوٹی سی مسجد تھی چھوٹی سی بستی تھی اور یہ دلی کا قبرستان تھا ہمائیوں کا مقبرہ یہی ہے میں دو دفعہ گیا بہت بڑا قبرستان اب وہ مل گئے ہوں گے نظام الدین اور دلی آپس میں پہلے کچھ فاصلہ تھا دیش میں ایک الگ بستی تھی نظام الدین اور دیا مولنہ الیہ صلی اللہ علیہ وسلم والد مولنہ اسماعیل سازہ تھے وہ کاندلہ چھوڑ کے اور نظام الدین کی بستی میں آکر ڈیرہ رہے ہیں انہوں نے پہلے مہباتیوں سے دوستی لگائی ہو جو آپ نے بتا نہیں سنے کہ نہیں ہکہ تازہ کر کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہتا آو بھئی ہکہ پیو تو پھر ان سے کہتے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو وہ کہتے کہ ہم جا رہے ہیں دیلی مزدوری کرنے کا ہے کتنا پیسے دول گئے دعا میں تو دعا میں دیتا ہوں اور میرے پاس مزدوری کروں تو وہ جاتے تو ان کو وضو سکھاتے نماز سکھاتے ضروریات دین سکھاتے یہاں سے مہباتی قوم اور اس گھرانے کا تعلق شروع ہوں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے تھے مولانا محمد صاحب پہلی بیوی سے وہ تشریف فرما ہو گئے وہ کوئی بیس پرسدہ اٹھارہ سو اٹھانے میں ان کا انتقال ہو گئے پھر مولانی آس صاحب انیس سو چھبیس میں تبلیق کا کام شروع ہوں اور بلکل نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی عوان کے بھی خوفہس کے ذریعے نہ اپنوں نے تائید کی نہ غیروں نے تائید کی کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا فکراً ذہنی طور پر اس ترطیب محنت کو سب نے ارد کر دیا سوائے دو شخصیات تھے ایک مفتی قفاد اللہ صاحب اور ایک مولانا حسین محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ بھی صرف اتنا کہ بات تمہاری چھیک ہے کرے گا کون تو ان دو حضرات کی صرف ذہنی تائید تھی بس تو اللہ کو منظور تھا آخر زمانے میں دین کو زندہ کرنا اس سے پہلے جتنے دین کے کام چل رہی تھے ان میں بڑے کام دو تھے ایک مدارس اور ایک خانکاہ مدارس اور خانکاہیں صرف طلب والوں کے لیے بے طلب کے لیے نہ آج کے دور میں بھی مدارسے میں کوئی گنجائش ہے نہ خانکاہ میں کوئی گنجائش ہے جو طلب لے کر آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مدارسہ میں گنجائش ہے اور مخصوص عمر ہے ہر عمر میں نہیں آ سکتی اور تصوف میں بھی ایسے ہی ہے جو استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر طلب ہونے چاہیے تو طلب والا معاملہ وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور بے طلب لوگ بہت زیادہ تھے اور انگریز کی سو سال حکومت نے دین سے ویسی فاصلے پیلا کر دیئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا علیہ السلام صاحب کرو یہ رخ سمجھائے کہ خود چل کے جاؤ یہ سارا کام الہام ہوا تو میواتیوں میں پہلے پہنے شروعے انپرلو میواتی جس جماعت کو حضرت ثانوی کے پاس بھیجا تھا مولانا صاحب نے اس کے ایک صاحب جو لمبی عمر پائی زندہ رہے میں نے ان کی زیارت کی میاں جی دین محمد میواتی تھے اور ایسے دعی تھے جب وہ اللہ کو بولتے تھے نا دل ہی لا رکھ کے رکھتے تھے اور رہتے تھے قصور کے پاس لیکن پتوں کی تک اپنے گدھے بھیجایا کرتے تھے دہور جاتے تھے اپنے گدھے پاس ساری جنر کی کھوتے کی سوائی ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے ان سے میں نے سونی کار بزاری تو بتایا کہ ہمارت ثانوی کے پاس سواری اندر پڑ گیا پڑ گیا داخل ہو گیا تو پھنرا بیس تھے ہم نے لے ثانوی صاحب دیکھ کے ہمیں گھبر آگئے کون لوگ ہو کہہ ہم دین سیکھنے کے لیے بھائی تو ثانوی صاحب ناراض ہوگے رحمت اللہ دین یوں سیکھا جاتا ہے وہ تو بڑے ناظر نزائج تھے فوری ٹوکنا فوری تنبیہ کرنا یہ ایک اصل تھا جونک ہو تھا نہ یہ طرز عام ہو سکتا ہے ناظر ہوا نہ آگے چلا وہ تو فوری پکڑا فرما تھا تو سب کو ڈانٹ دین یوں دین سیکھا جاتا ہے پھر یہ میں تو چھوپی رہنا تھا تو مسجد میں ڈیر گئے تو اثر کے بعد جب گشت ہوا تو اس میں تھانوی نے جستجو کیل طور پر تجسس مولانا زفر امد تھانوی کے علاوہ السنن والے ان کے بھتیجے بھی تھے اور کلیفہ بھی تھے ان کو قائن کے ساتھ جاؤ تو اس وقت مومی گشت میں کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی آپ بھی کلمہ سنا دو ہمارا ایمان تازہ ہوئے تو وہ جب گشت دیا تو حضرت تھانوی کی مجلس میں روزانہ بیٹھنے والے لوگ کتنے ایسے نکلے جن کا کلمہ غلط تھا جب گشت کر کے واپس آئے تھا تو زفر امد تھانوی صاحب رحمت اللہ قیب مولانا شرف علی رحمت اللہ حضرت قضب ہو گیا قضب ہو گیا کہ کیا ہو گا کہ آپ کے مجلس میں روزانہ بیٹھنے والوں کا کلمہ ٹھیک ہے تو مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ تو ایسی ایک دم پریشان ہو گیا وہ فوراں رٹھے اور مسجد کی طرف چاہے آگے دیکھا تو وہ ہلکا لگا ہوا تھا گشت کر کے آتے ہیں جو اندر مسجد کی بات ہوتی اور اندر خدمت والے والے روٹی بنا رہے تھے سالان تو کہنے کے دیکھ کرنا اسرب پھلی نو کھڑا ہو گیا اسرب پھلی اسرب پھلی نو کھڑا ہو گیا دیوار کا مسجد کی دیوار کا سارا لیکن نو ٹیک لگا گیا نو کھڑا ہو گیا ہمیں دیکھنے لگا تو کافی دیر دیکھتا رہا پھر کہنے لگا تمہارا امیر کون ہے سارا ہم نے کھائی ہے تو اس کو بلائے تو اس نے مولانا ہمیں پانچ روپے دی پانچ روپے کہ میں تمہاری روٹی پکا نہیں سکتا بھوڑا ہو گیا ہوں یہ میری طرف سے آپ لوگ زیافت قبول کرو اس بقت میں ایک روپے کی ایک من سکر آوے تھی جب اس نے اس بقت میں ایک روپے کی ایک من سکر آوے تھی جب اس نے ہمیں پانچ روپے دی وہ پانچ روپے میں پچاس آدمی روٹی کھا سکتا تھا دو آنے میں تو ایک آدم کھانا کھا لے تھا ایک آنے کے روٹی ایک آنے کے ساتھ تو اللہ نے آہستہ آہستہ میواد سے کام کو نکال اللہ کو حبوریت بخشی تو عبدالعہب صاحب رحمت اللہ علیہ یکم جنوری انیس سو چھتالیس نظام الدین پہنچ دہلی میں ان کی نوکری لگی تھی اور لاہور اسلامیہ کالیج سے انہیں بیئے کیا تھا شروع سے مزاج فطرت میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت دل میں لگنا ڈالی تھی یہاں رہتے ہوئے یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے درس میں روزانہ شرکت کیا کر تو ان کے والد بڑے سیاسی آدمی تھے عاشق حسین صاحب اور عاشق حسین انہوں نے ان کی نوکری لگوا دیکھیں تو ان کو وہاں کہنے کے مجھے ایسے پتا چلا کہ نظام الدین میں ایک مولی صاحب دین سکھاتے ہیں اور شوروں کو بھی گلے لگاتے ہیں اس طرح کیونکہ باتیں چلت پڑی ہوئی کم ان کو دیکھنے کی تو یکم جنوری انیس سو چوٹالیس پہلا دن تھا طرح صاحب تھا جب وہ نظام الدین میں داخل ہوئے اور اٹھارہ نومبر دوزہ ہزار اٹھارہ ان کا آخری دن تھا اس میں یہ بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شیخ قربان کرتا تو وہ ایک واقعہ ہوا استعداد تو پہلے سے اللہ نے رکھی تھی اور اگولیت بھی تھی اور کام بھی لینا تھا جب یہ ملے مولانا لیاز صاحب سے تو وہاں ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے حضرت کے محتفل مولانا اسماعیل صاحب نے بہت بڑی جائدات چھوڑی جاگیر کیلئے کئی گاؤں تھے تو وہ وکیل آ کر ان سے کہہ رہا تھا حضرت آپ صرف عدالت میں ایک دفعہ قیش ہو جائے اور اور اتنا کہہ دیں کہ میں محمد اسماعیل کا بیٹا باقی سارا کام میرا اس کے بعد آپ پورے اس قیس میں ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے اور میں ساری آپ کی جائدات چھڑوا کے آپ دلا دوں تو مولا علیہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وکیل صاحب میں نے اپنی زندگی اس مبارک کام کو دی ہے میں اپنی سوچ کا فکر کا ایک ذرہ بھی کسی اور چیز کو نہیں دے سکتا مجھے نہیں چاہیے جائے گاؤں تھے کئی گاؤں ہوں یہ نہیں چاہیے جائے تو عدلہ صاحب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے آدمی تھے پہلے دن آئے نہ تبلیغ کا پتہ نہ اس محنت کا پتہ تو کہنے کہ ایک دم میرے دل پر وہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہ عبداللہ آپ تو بھی ایسا بن کے دکھا کہ اس مبارک کام کے لیے تیری سوچ اسی کی ہو جائے اور کسی کی نوع اس خیال کو وجود میں لانے کے لیے انہیں چہتر برس لگا تھا چھے مہینے مولان لیاس صاحب کی صحت نصیب آخر چھے مہینے دیکھیں ان کے مثال تھی ابو غریرہ جیس کہ حضرت جی مولان انام صاحب تو بچپن سے موت تک ساتھ رہے مولان سعید خان صاحب چار برس ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ہی مولان علیہ صاحب کے لمبہ لمبہ زمانہ صوبت کا اپایا اندلعہ صاحب نے صرف مولان صاحب صوفہ میں جا بیٹھے نہ کھانے کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ اور سارا دیمان اس میں متضر رہے تو انیس سو چوالیس یکم جنور مولان علیہ صاحب رحمت اللہ کا اس مہینے میں چھ مات اس مہینے جون یا مہی جون کا مہینہ تھا مولان علیہ صاحب صاحب مولان یوسف صاحب رحمت اللہ حمیر بن تو حیرت کی بات ہے کہ مولان یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ امیر بننے تک انہیں تبلیغ کے کام کا شرح سر ملنے تھی بلکہ خود فرماتے تو مجھے سو اعتراض تھے ایک اپنے باپ کے مرنے تک مجھے تبلیغ پہ سو اعتراض تھے وہ علمی لائن کے آدمی تھے لکھنا پڑھنا یہ ان کی مشکلہ تھا زود تھا قہاوی شریف جیسی کتاب کی شرح بائیس سال عمر ملک کمال کر دیا تو مولان مولان یوسف صاحب امیر بنے تو وہ نسبت کا انتقال جو ہوتا ہے مولان منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ مولان ذکریہ صاحب سے ملے انہ انہ کہا لگتا ہے مولان علیہ صاحب کا آخری وقت ہے تو اب آگے کیا ہو تو مولان ذکریہ صاحب نے فرمایا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ نیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے تیار نہیں ہوتا کوئی اچانک اللہ اس کی نسبت کو کسی کی طرف منتقل کرتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا مولانا زکریہ صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کوئی مولانا اللہ علیہ الس کی جگہ لے گا مولانا علیہ الس کے آخری سانس ہیں اور کوئی ایک آدمی ان کی جگہ لینے والا میری نظر میں نہیں ہے لیکن جس طرح چچا جان جان مولانا یحیی صاحب پہری دیکھتا ہے کہ اللہ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا اور یہاں دوسری چیز ظاہر ہوگی کہ نسبت منتقل ہوگی اب جس کی طرف پہ منتقل ہوگی وہ یہ کا سوال لے گا تو پھر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے ان حضرات کو بلا کر فرمایا کہ مجھے ان چھے آدمی اپر اعتماد مولانا نعام صاحب مولانا یوسف صاحب اور مولانا اتشام الحسن صاحب یہ تین دو آپ خاندان کی تھی ایک تو بیٹی تھی اور تین اور تھے یہ چھے آپ کے خلفات مولان علیہ صاحب کہ مجھے ان چھے پر اعتماد ہے آپ لوگ اس کو اولانا چاہو مولانا عبید اللہ صندوق انا مابل اللہ سنے وہ نا اللہ تعالی نے ان کو فراست ایسی دی تھی کہ اس طرح بات کر دیتے جیسے دیکھ کے کر لیں اس طرح وہ تشریف الائی نظام تین مولانا علیہ صاحب 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 مولانا یوسف صاحب اس وقت تبلیغ مخالفت کی انتہا پر باپ سے در پردہ شدید مخالفت مولانا احتشام صاحب رحمت اللہ اللہ تبلیغ میں سرگرم جو مسلمانوں کی پستی قواہ دیلاج ہیں مولانا بید اللہ سندھی تشریف لائے تو مولانا صاحب بیماری کے ایام سے تو ان کو ملانے کے لیے تھوڑ دیر انتظار تھا تو برامدے میں بیٹھ تو یہ دونوں حضرات آئے مولانا یوسف صاحب اور مولانا احتشام صاحب لائے انہوں پوچھ یہ کون ہے یہ ان کے بیٹھے ہیں یہ ان کے لشتے میں تو پوچھتے ہیں ایک ہی خانتہ کہلنے کہ یہ تو کام نہیں کرے گا یہ کام کرے مولانا احتشام کی طرف اشار کر یہ کام نہیں کرے گا یہ بچہ کام کرے گا تو مولانا احتشام صاحب سے ان کے ملکات ہو تو پوچھے لے گئے تو جو پیٹھے سے رہے تھے انہوں نے کہا جی آج مولانا محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ فرمائے تو مولانا علیہ صاحب فشی سے ایسے بستر سے اچھل اچھا یہ کہا اچھا کیونکہ ان کی یہ فراست مشہور تھی سار دہلی دہلی اچھا یہ کہا تو جب وہ مولانا علیہ صاحب کے آخری سانس تھے تو انہیں فرما یوسف آجا گلے میں لے مولانا یوسف کو یوں سینے پر لٹایا اسی وقت اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور نسبت اہل کی طرف من تقبل ہوتی نہ اہل کی طرف ہوتی بھی نہیں جو یہ کام ہوتا کیا نسبت من تقبل ہوئی پھر وہ بندہ اکیس گرس کھولتا گیا اکیس گرس اٹھارا اٹھارا گھنڈے کھولتے اٹھارا ہی شان عبداللہ صاحب نے اور مولانا چانچ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مولانا یوسف صاحب کو امیر بنائے گئے تو وہ مہترز ہوگی کہ یہ تو اکروا پرستی ہے مولانا یوسف صاحب تو تبلیغ کے خلاف تھا تھوڑا سامن کو نا یہ چیز چک نہیں یہ صحیح نہیں لیکن مولانا یوسف صاحب کا ساتھ دیا لیکن جب مولانا نام صاحب امیر بنے نام صاحب کو بولتے ہی نہیں تے خاموش رہتی تو پھر وہ تبلیغ سے خٹ گیا انہیں چان صاحب اور تبلیغ کے خلاف رسالہ لکھا شاید آپ بہت کم بچوں مال رکھا تبلیغ کے رد میں رسالہ لکھا اللہ تعالیٰ سے حسن کیا حسیرت بھی مانگو اور حسن خاتمہ بھی مانگو خیر تبلیغ کی مخالفہ سے کوئی سوہ خاتمہ نہیں ہوتا وہ بہت بڑے اللہ والے بڑے اہل اللہ میں سے تھے بس تبلیغ کے بارے میں منقبض مولوید اللہ سندھی والی بات کہ یہ بچہ کام نہیں کرے کہ یہ کام کرے وہ اللہ نے ثابت کرتی دکھائی تو مولانی صاحب کے مرمے پر عبدالعاف صاحب نے نوکری سے استیفہ دی اور نظام الدین آکر پڑ جائے ان کے باپ آئے اور انہ یوسی صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا اس کو دھر پہ جو نوکری چھوڑ دی تو مولانی یوسی صاحب نے نوکری کرو ان کے باپ کو خوش کیا چلے گئے تو بلا گے گا ڈٹے رو ڈٹے رو اگر ان کو نوکری پر بھیج دی دے تو آج عبدالعاف یہ عبدالعاف تنہوت تھا میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھ تھا جنیت کا جنیت کا جنادہ تو بلکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے اگر سارے لوگ ہون جاتے جو رہ گئے تو یہ رائیمنٹ کا جتنا میران ہے اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں آ رہے جتنے لوگ آ رہے تو باپ نے ان کو پسانے کے لیے شادی اجازت چاہیے مولانی اس صاحب سے انہیں شادی تو کرو سن رہا جی بات بتاؤ شادی کی اور پہلی رات بیوی زکا مجھے ایک کام کرنا جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگ نہ تو مجھے معاف کر لیکن اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے پھر ان کو اس ہی میں وہ گم کر دیتا ہے ایک آدمی کے سر پہ سہرہ ہے رائی منٹ کا مرکز ایک تو پھر نظام الدین میں دیرے ڈال فرمایے کر دیتے ایک جوڑا ہوتا تھا وہ میلہ ہو جاتا تو میرا پھرات کو اس خانے میں جا کے اسے دھوتا تھا اور دھو کے پھر اسے گیلے کوئی پہن کے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا پر پنکھے کی ہوا سے جوڑا خوش ہوتا تھا دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھولوں اور ایک پہن اس طرح صورتحال بہت دو تین سال میں چلتے 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 انڈیا میں تو ایک فضاء بن گئی میوات کے باہر بھی کام چل پڑا سنت آلیس میں ملک تقسیم ہوا تو بہت سے لوگ وہیں رہ گئے بہت سے آگیا تو مولنہ یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ پاکستان کون کام کو اٹھائے گا اللہ صاحب کا ادھر آنے کرادا نہیں تھا اب بھی ان کا خاندام ادھر ہے تو پاکستان میں کام کو کون اٹھائے تو عبدالعال صاحب نے کہا کہ میں کریں تو ایک عبدالخالق صاحب سے ایک شفیق صاحب سے عبدالعال صاحب سے یہ تین چار ماہ اس وقت نوجوان تھے ان کو آپ نے تیار کہ تم یہاں سے جاؤ اور پاکستان جا کے کام اٹھاؤ تو جس ٹرین میں یہ تھے ہر سٹیشن پر اسے سکھ میں قتل غارت کا نشانہ بنائے یہ جس ڈبے میں تھے یہ جب ٹرین سٹیشن بناتی یا ٹائلٹ میں چھپ جاتی تو سکھ یا بلوائی کٹھے ہوتے اس ڈبے کے سامنے اور آدھے ادھر حملے کے لئے جاتے آدھے ادھر اس ڈبے کو چھوڑ جاتے دہلی سے لاہور تک جتنے سٹیشن آیا ہر سٹیشن پر یوں ہوتا تھا یہ ٹائلٹ میں چھپ جاتے اور این ان کے ڈبے کے سامنے سکھ جمع ہوتے آدھے ادھر کور کرو آدھے ادھر کور کرو یہ ڈبا یوں اللہ نے چھپا دیا تو ادھر انہوں نے لاشیں گرہ دی ادھر بھی لاشیں گرہ دی ایک ہندو کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا برحم پندر وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا ان کو کہتا ادھر کوئی نہیں ہے ادھر ہو جاتے وہ ساری ریل گاڑی کٹ گئی یہ چار آدمی چند اور لاہور سٹیشن پر لٹے پٹے پہنچ تو ان کا خاندان پھل اروان ایک جگہ ہے ایک قصبہ ہے وہاں ان کو جگہ پھل اروان تو یہ اپنے والدین اپنے خاندان سارا پھل اروان تشریف لے گئے اب اکسان تو تبلیغ کے آدمی جو چیدہ چیدہ کوئی لاہور کوئی کراچی کوئی پنڈی تو یہ ادلاف صاحب کبھی لاہور کبھی پنڈی کبھی کراچی ملتے بھی کچھ کرو کچھ کرو اور فقر ایسا ہوتا تھا کہ گجرم والے اجتماع تھا رائیوینڈ سے پیدل بخار کی حالت میں گئے پیسے نہیں پیدل لگا پیدل آئے گجرم والے رائیوینڈ سے گجرم والا بخار کی صاحب یہ صورت جائے تو پھر یہ جب بار بار کٹھے ہوئے تو سوچنے لگے ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہئے تو مولا یوسف صاحب رحمت اللہ سے پوچھا گیا ہم کیا تو اس وقت میواتی جو انڈیا سے آئے تھے وہ رائیوینڈ کے چاروں طرف آباد ہوئے اور جگہوں پر بھی گئے لیکن یہاں زیادہ اب بھی ان کی تعداد یہاں زیادہ ہے تو مولا یوسف صاحب نے ایک جماعت تشکیل کی کہ تم لوگ چلہ لگاؤ دس دن مشرق کی طرف دس دن مغرب دس دن شمال دس دن جنوب چلے کے بعد ساری جماعت بیٹھ کے استخارہ کرے مشورہ کرے کہ ہمیں کہاں اپنا مرکز بنانا چاہیے مہم بیٹھ مینج عبداللہ رحمت اللہ اس جماعت کے امیر بنے اور دس دن انہیں ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے چالیس دن اس چلے میں ایک نوجوان انہیں ملے میواتی مینج سلیمان ان کو مینج عبداللہ رحمت اللہ نے کہا وہ حافظ تھے کہ ہم دین کا بڑا مرکز بنا رہے ہیں تم بھی آجاؤ تمہیں امام بنائیں ان کا نکاح مولانا علیہ صاحب نے پڑھا تھا تو وہ بھی ساز ہو گئے حافظ سلیمان صاحب جو باز میں رائیون مرکز کے امیر رہے انیس سو ترے پن سے لے کر انیس شرعہ نہ تھا تو یہ سارے چلہ لگانے کے بعد جمع ہو گئے کہاں بیٹھے تو سب نے مشورہ کیا تو یہ تیع ہوا کہ رائیون میں بیٹھ رائیون ریل ویس ٹیشن سے ریل گاڑی جب آگے جاتی ہے کوٹ رازہ کشن کی طرف اس طرف بہور کی طرف نہیں تو آگے سیدھے ہاتھ ہی پلٹ فارم سے اترتے ہی ایک مسجد اس میں میں ہم نے کئی دفعہ جہو رات کی جماعت لے کر گئے وہاں گزار لیتا وہاں نے ڈیر اڑھا گیا اور مینج عبداللہ رات کو اتنا تڑپتے تھے روتے تھے کہ محلے والے صبح پوچھتے رات کون بیمار تھا آپ کے ساتھیوں میں بڑے رونے کی آوازیں آ رہی مان لگے کہ وہ پہجد پڑھنے کے بعد زمین پیسے لوٹ کوٹ ہوتے تھے جیسے چھوٹا بچہ زید کرتے ہوئے لوٹ کوٹ ہوتا ہے کہتے یا اللہ ہدایت دے تو یہ چند لوگ ہوتے تھے سارے میواتی ایک عبدالوحاب صاحب بسی کے لوگوں نے مسجد سے نکال تو پھر انہوں نے ریلوے سٹیشن کراس کر کے قبرستان تھا اس میں ایک چھپ پر تھا کسی ملنگ چلا گیا تھا وہاں ڈیرہ ڈا گئی کچھ چھے مہینے وہاں رہے تو وہاں سے پھر بستی والوں نہ نکال دیا تو پھر یہ ایک اور مسجد میں جا کے بیٹھ وہاں سے بھی چھے اب کیا کر کدھر کدھر تو یہ جگہ جو موجودہ ہے یہ ہندووں کا شمشان مرگٹ جہاں آکے ہندو مردے جلاتے تھے یہ جگہ اس کے لئے تھے تو پرشش شفی صاحب رحمت اللہ جو پہلے امیر تھے پاکستان کے ان کے بارنر تھے دین محمد صاحب گورنر جنرل غلام محمد قائد اعظم کے پاس جو بنے غلام محمد وہ ان کے قریبی رشتے دار تھے تو انہوں نے غلام محمد سے رحمت اللہ علیہ سے یہ رائیمنٹ کا ٹکڑا ایل آٹ کروا دیا میاں جی عبداللہ کے نام انہوں نے اس کو کر دیا مرکز کے نام تو جب اس طرح یہ مسلسل نکالے گئے تو انیس سو اکاون میں یہ سارے پندرہ شابان کو جمع ہو گئے جتنے بھی پرانے لوگ تھے چند دیکھ پندرہ دوسرے کبیہ مشورہ کرو کب مرکز بنایا کدھر جاتے کر تو پندرہ شابان کو سب جاگے روزہ رکھا اور اس کے بعد سارے بیٹھے مشورہ ہوا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ رائیمنٹ سٹیشن کے اس جزر یہ جگہ یہاں ہمیں اپنا پڑڈہ بنانا چاہیے اور ادھر یہ جگہ الارٹ بھی ہو گئی تھی عبداللہ کی طرف سے انہوں نے آگے دے لی تو یہاں ایک چھپر بنا لیا اور اس میں یہ سارے میل کے بیٹھے ایک آون باون نو جولائی انیس سو تری پن پہلا اجتماع تیہ ہوا مولان یوسف صاحب کی آمد اور میواتیوں میں یہ شور مچہ ہوا تھا کہ مولان یوسف صاحب آرہیں سب کو واپس لے جائیں گے ہندوستان جو یہاں سے ادھر گئے ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا جو وہاں سے ادھر آئے ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا بطن چھوڑنا کوئی آسام تو نہیں ہوتا ہے اٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا جوان تھا نوجوان تھا وہ کھڑا ہوا تھا تو میں ایک سکھ کو دعوت لے رہا تھا تو میری خوال سن دھر رہا تو مجھ سے انگریز سے کہتا from where you are میں کہ from Pakistan تو پھر کہنے لگا from where in Pakistan میں کہ مل پھر from where in Pakistan میں کہ why are you asking کیوں پھو شروع کہ I am from Pakistan in small town Tulamba جب Tulamba کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں کہ I am from Tulamba کہنے کہا آپ آپ نہیں بولی بولی ہے اگر کہنے لگا اتضا ساڑی کو جاندہ ہی نہیں آپ آپ بولی بولی ہے میں کہ بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجر تھا عمر اسی دست اس نے اس کو جا کے بتا کہ Tulambay کا ایک ڑڑکا گھٹھ وہ تو آئی شیر نہیں کھڑا تھی بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ادھر پھینکا ایسی مجھے کہتی دست بترا تو Tulambayda ہے میں تhara پھو اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ رام سروپ چگ ایک بات چل گئی کہ مولو یوسف صاحب لینے آ رہے وہ بڑا رش ہو گیا وہ میواتی آئے وہ کھانا جو پکا ہو تھا وہ دے گئی اٹھا کے لئے کے ساتھ بڑا 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 نظمی ہو یفرہ تفری ہو تو جب اس دماغ ختم ہو تو مولو یوسف صاحب رحمت اللہ نے جمع کیا جو تھوڑے بہت تبلیغی جو میندی نور محمد صاحب میندی اسماعیل صاحب یہ وہ لوگیں جن کو میں دیکھا ہوا ہے باقی نام سنے ہیں دیکھا کھو اور مینجی عبدالرحمان کو مردہ دیکھا ہے زندہ نہیں دیکھا ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت اپنے گاؤں میں تھے ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے بیمار بہت ہو گئے تھے تو ان کی میت کو لائیا گیا مرکز میں جنازے کے لئے تو میں نے اس دن ان کی زیارت کی وہ بڑے کشف و کرامات والے تھے نہیں جب تک ہوں تو ان کے عجیب و غریب کس سے مشہور تھے تو عبدالرحم صاحب نے کھڑے ہو کب جو کھڑا ہوتا نا تو اس کو آگے بلاتے اور پھر اس سے یہ کہلواتے کہ میں کسی کام میں نہیں لگوں گا سوائے اس مرکز کی آئے بیماری آئے گی برداش کروں گا کسی کام میں نہیں لگ یہ دہروا کر الگ باہر بٹھا گئی مولنا کی نظر پڑی مینجی محراب رحمت اللہ اللہ وہ مشتاق صاحب رحمت اللہ اللہ ہوتے تھی ہمارے ان کی مین میں سے اپنے نام سناؤ گا دیکھا بھی ہوگا ان کو تیار کر رہے تھے تم مولنا یوسف صاحب کی نظر پڑے انہیں اتنے زور سے ڈانٹ آمی محراب کہ میں نے پہلے نہیں کہا کسی کو تیار نہیں کر نی کل جب بھوک آئے گی نا تو یہ تمہیں گالیاں دے گا کہ مجھے اس نے اتنا سا دیا کوئی کسی کراچی انیس سو پچپن میں یہ کراچی چھوڑ کر یوی رائمیڈ آگیا اور اٹھارہ سو انیس لوگ یہ ہوئے تس ساتھ آشار ان لوگوں نے اس کشتی کو کھینچا پھر اس میں جو موت تک یہ پڑے رہے وہ مینجی نور محمد مینجی اسمائی حافظ سلیمان مینجی مینجی عبدالرشین نابینا تھے زندگی دی نابینا تھے اور مسجد کے ایسے جیسے یہ کونہ تھا مسجد کا پرانی اس کونے میں ان کا بستر ہوتا تھا طالب علم مہینہ مہینہ کی ڈیوٹی سے ان کو کھانا پہنچ آتے تھے باقی ہر جگہ مرکز میں آنا جانا وہ وہ اپنی لاتھی سے کرتے تھے کسی ان کو سہاری کے ضرور نہیں ہوتی تھی عبدالعاف صاحب کو تحجد میں اٹھایا کر ایک دفعہ طالب علیہ صاحب برامدے میں سوئے تھے اور میں بھی برامدے میں تھا تو اے عبدالوہاب اٹھ جا اے عبدالوہاب اٹھ جا وہ آکے ان کو سہجد میں اٹھائے کر کبھی آجاز اے عبدالوہاب سال کے لئے تیار ہوں نقد ابھی بھی نابی نہ ہونے کی پروانہ کر میں سال لگاؤ ہوں تو بچوں ان اٹھارہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قربان ہوئے وہ عبدالوہاب صاحب میاں جی نور امت تھے میاں جی عبداللہ ان سب کے گھر اس سی رائیوینڈ کی بستی میں بن گئے تھے میاں جی نور محمد میاں جی اسماعیل حفظ پڑھاتے تھے اب ظلمان صاحب امام تھے اور حفظ پڑھاتے تھے جو سب سے زیادہ چکی میں پسا ہے وہ براہ صاحب کہ نہ دن دیکھا نہ رات میں نے کسی انسان کر لے اور فنائیت تھے مولا علیہ صاحب آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں لکمہ سالن میں ڈبو کے یہاں لائے ہیں اور بات شروع کی ہے لکمہ ہاتھ میں پونہ پونہ گھنٹا رہ گیا سالن دس دفعہ خادم اٹھا کے لے گیا گرم کر کے لاکے رکھتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا گرم کر کے لاکے رکھتا ہو جاتا ہے لکمہ ہاتھ میں اور ان کی بات شروع تو پھر مشروع جب عدل صاحب کھانا کھائیں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہونا شکریہ اکیلے کھانا کھانا تاکہ یہ کھانا تو کھانا کھانا نہیں میں اور مولانا عیسان صاحب کمرے میں داخل میں اکٹھے تو یہ کرتہ ہاتھ میں تھا نیچے بنیان پینی ہی تھی اور یہ یہ آستین میں یوں ہاتھ ڈال رہی تھے اب یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ تک ان کے ہاتھ پہنچے تھے کہ میں اور مولان سانس ہم سے بات شروع کر گئے آپ یقین مانو بچوں کہ یہ آپ جوان ہو ایسے آپ پانچ منٹ کے بعد تھک جاؤ گی کوئی دس سے پندرہ منٹ ان کے ہاتھ یہاں رہے اور ہم سے بات کرتے ان کو ہوش ہی نہیں تھا ان کو ہوش رہتا ہی نہیں تھا جب وہ بات کرتے اب سب جوان بچے سہری کھانے کے بعد ایک گھنڈے دو گھنڈے بعد پہ شاب آتا ہی آتا ہے پانی اتنا پیا ہوتا ہے کہ کتنا ہی مضبوط مسانہ ہو پشاب آ جاتا ہے تھکن ہو جاتی رمضان شریف میں ان کی محنت سو گناہ زیادہ ہو جاتی تین گھنٹے کا بیان روز ہوتا تھا اور پانچ گھنٹے ہفتے میں ایک بیان پانچ گھنٹے کا پانچ گھنٹے نہ پشاب آ رہا ہے نہ سر میں در رہے نہ تھکن ہو رہی روز رکھ پانچ گھنٹے بیان فرمانا اور پانچ اٹھ کے پھر مشکرے میں چلے جانا آجائے وہ غرائق تو شخص پیدل پھرتے تھے پیسہ جیو میں نہیں ہوتا تھا اور حافظ سلیمان صاحب کہنے کہ ہم کبھی آدھی روٹی ملتی روکھی کبھی چوتھائی روٹی ملتی اور ہم نمک کے ساتھ کھاتے اور کبھی تین تین دن ملتا ہی کچھ نہیں تو مینجی عبداللہ فرماتے لوٹ لو دھوک کے مجھے لوٹ لو رائم میں ایک وقت آئے گا یہاں کبھی فاقہ نہ ہوگا تو دھوک کے مجھے لوٹ لو اس میں جو کہیں نہیں گئے نہ بیوی نہ بچے نہ 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 جداد اپنی بھائیوں کو دیتی دو بھائی تھے ایک تو مجذوب سے دوسرے راو علیہ صاحب اکیلے پرائیمن میں پڑے لیتے تھے اکیلے کوئی ایک آدم ہی ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ بہت ایسا ٹائم ہو مجھے وہاں سے ایک ساتھ ہی نے اپنا خواب بیجا انگلڑ میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بہت تھک کے آیا ہے اسے اب آرام کرنا تھے بہت تھک کے آیا اس عمر میں بھی جب تک ان کی حمد تین ہزار لفہ میں یہ پڑھتا ہزار لفہ یہ پڑھتا دو ہزار لفہ یہ پڑھتا اتنی تصویح بتائی کو بھولی گئے ہوں میرے جیسے سن کر ہزار دفعہ قل شریف روزانہ پڑھتا سلط ہی ہو جائے مر تو جائے نہیں ہے زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا ہر لمحہ جس نے اللہ کے نام پہ بیچا وہ ایک یاد دیکھا محمد اللہ دن رات کی کڑھن انسانیت کی ندایت کا غم انسانیت کے لئے بقراری کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بخشے جائیں ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی جہنم نہ 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 کافر بھی جہنم سر جائیں انسانیت یہ ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا اس شخص کو اللہ نے دیا دنیا میں کسی کو اپنی دعائیں وہ کہتے تھے میں اپنی دعائوں کی طاقت کو صرف امت کے لئے وقف کر چکا اور رمضان شریف میں جو ہدایات کے بعد جاتے تھے آخری دس منٹ بات کر پھر دعا کرانا ہوتی ہے نا دعا پچاس پچاس منٹ کی دعا ہوتی تھی پورا بیان ہوتا تھا اور برا حال ہو جاتا تھا مجمع کا ہاتھ اٹھا اٹھا گف نیچ اٹھا اور ان پر ایک قیفیت ہوتی تھی ان کے لئے دعا فرما دیں اور اللہ سے مانگو وہ قابل تقلید نہیں تھے اس سطح کسی چیز کو کسی خیر کو وجود ملانے کے لئے اللہ استعمال فرماتا ہے تو اللہ نے ان کو اس دعوت کی محنت کو وجود ملانے کے لئے استعمال کیا کہ حیرت کی بات ہے میں نے تو پچاس سال اٹھالیس سال میں قریب رہا ہم حیران ہوتے تھے یہ کیا انسان انسانیت کرتا نبی نہیں تھے دیکھیں نبیوں کا جو درد اور غم سنتے ہیں نا وہ ان کے اندرد مولانی سال پھر کیسے ہوں تو بچو اللہ سے ایک تو ان کے لئے سال سواب بھی کر دو دوسرا اپنے ذات کے لئے اللہ سے مانگا کرو بے سبات سا جہان ہے پتہ نہیں کبول آواز اللہ ہم سے آفیت سلام تھی ساتھ اللہ موسیقی کام بے